تنقید کے اوپر آپ نے بڑی سیرا سے گفتگو کی اور بڑی بڑی جنرل باتیں کی تنقید کے ایک بات جس پر میرے بارے میں کچھ دوستوں کو اطراز تھا جو یقیناً وہ آپ کے جب سامنے بیٹھوں نہیں کیا جاتا ہمیشہ اس قسم کی باتیں جواب نہ بیٹھوں پیٹ پیچھے کی جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ حفیظ خان نے جو تنقید کرتا ہے تو وہ تو اس میں جیسے جج ہے تو بطور فیصلہ صادر کیا جاتا ہے وہ فیصلہ صادر کرتا ہے یہ کیا تنقید کرنا کہ یہ روایت ہے نہ تنقید کا حصول ہے یہ کیا ہے ہمیرے انسے خالد بجا فرمایا میں فیصلہ کرتا ہوں تو نکاد ہوتا ہے نکاد کو اپنی کھری رہ دینی چاہیے نکاد کو گری ایریا میں نہیں رہنا چاہیے وہ یا کہے کہ یہ سیاہ ہے یا کہ یہ سفید ہے ہمارے یہ جو چلن ہے گری صاحب یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا وہ بھی درست ہے اور جو میں نے کہا وہ بھی غلق نہیں ہے پوری کی پوری ترقید ہماری یہ چیزوں سے بھری بھری ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا بھی کسی کو نراز نہیں کرتا اور اگر کسی کا کوئی آدمی مارکو جیسے میں نے پہلے لوگ سے سمال کیا مارکو سا ہے تو اس کو تو بے چک اس قصر جو عجب کرتے ہیں تو جب تک ہمارا نقاد اپنی فرم کو پینین نہیں دے گا اگر وہ دینا چاہتا ہے ایک تو پہلے یہ ہے کہ یہ کوئی بھی تخلیق نقاد کیلئے نہیں ہوتی ہے کوئی جو بچہ پیدا کیا جاتا ہے نا جو جو چڑیا اپنے کونسلے میں بچے دیتی ہے وہ کسی چیل قوے کو اٹھانے کیلئے نہیں ہوتی وہ اپنی نسل بڑھانے کیلئے کیلئے کر لیا لکھنے والا اپنی طباہ کے مطابق لکھنا ہوتا ہے اگر اسے قبول عام کی صندت مل گئی تو ٹھیک ہے نہیں ملی تو باقی جد میں کرون لوگ ہے وہ بھی شامل ہو گیا لیکن انہوں نے اپنا اپنا جو کٹیبوشن تو کر دینا عذاب نے چلیں وہ ریکٹک نائی تھوڑی نہ ہوئی لیکن آپ نے کہلیں کہ مطلب یہ کرنی چاہیے کرنی چاہیے کرنی چاہیے کرنی چاہیے وقت فیصلہ کرتا ہے اور کاری فیصلہ کرتا ہے اور کاری نے اگر جو بھی فیصلہ کیا تو لکھنے والا ان کا بھی موتاج نہیں ہوتا یہ وہ لوگ صرف ہوتے ہیں جو کمرشل رائٹنگ کرتے ہیں میں نے جیسے پہلے کہ آپ لوہارہ درخانہ کریں گے تو آپ کو جو کام آدمی قرار آئے اس کی مرضی کے مطابق کرنا پڑی تھا اگر آپ لوہارہ درخانہ نہیں کرنا چاہتے اور خود اپنا کام اپنے لئے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے مطابق جو آپ کو تسکین دے اس کے مطابق کرنا چاہیے اور اسی طرح جب میں نے تحقیق کی طرف میں آیا تحقیق پر آپ لکھنے میری جو کتاب ہے میں نے شکریہ ملکان یہ حال تھا کوریشی صاحب کہ میرا مسترز حسٹی میں دیئے اللہ کی ضرورت ہے میں نے پہلے مدیگل دریجوئے ہوں جلال جی باتن کے ساتھ کے ساتھ اللہ علم بی کیا ہوں جب یہ بابلت تھا کہ میں نے ہسٹوری گرافی پڑھی اپنے مسترز میں میں نے تاریخ ملکان کو جو ہمارے ہاں کے بہت بڑے جہیت سفادست تھے ان کی پڑھی ہوئی دیکھی مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ سکندر یونانی کے بارے میں وہ دکھتے ہیں کہ سکندر اعظم ملکان سے گزرا تو ایک بدبخت ملکانی کافر نے اسے تیر بارا اور جس کی وجہ سے وہ آگے چل کر شہید ہو گیا اب کوئی پوچھے کہ سکندر مکدونی تو تین سو اکیس قبل مسیح میں آیا تھا اور دوسرا وہ سکندر اعظم میں نے اسے کبھی نہیں کہا یہ اس کے جو درباری یورپین موریخین کو لیا تھا وہ اسے ایلینزینڈر ڈی کرین کہتے ہیں ہمارے دیئے تو وہ حملہ آور تھا ہمارے تو اس نے پورے علاقے کو تحت و تہراج کیا اور برباد کیا یہاں سے وہ دنیا کا سب سے بڑا جیسے کہتے ہیں کہ وہ بڑا فروش تھا یہاں سے غلام اور قلیزیں لے کر جانا انہیں عالمی منڈی میں پروپ کیا کیا جانا ان کا تو اس کو میں تو سکندر ملون کہوں گا اس کو سکندر یونانی کہوں گا اس کو میں سکندر اعظم تو نہیں کہہ سکتا نا اس پر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک شخص جس دھرتی کا رہنے والا ہے جس پر حملہ ہوا ہے وہ اپنے حملہ آور کو کہہ رہا ہے کہ سکندر اعظم آیا اور ایک بد وقت قلطانی کافر نے اپنے جو اس کے رہنے والے ان کو بد وقت کہہ رہا ہے تو پھر میں نے تاریخ کو خندالا اور پھر میں نے ملتان کو اورینڈیشن بنا کے تاریخ لکھی ہے وہ پورے وسند وادی کی اور سند وادی جو ہے مجودہ پاکستان ہے تو میں نے اس کے پریفرس میں لکھا تھا میں نے لکھا میں نے یہ تاریخ لکھی ہے ایک مقامی آدمی کی نگاز ہے یہ میں نے تاریخ حملہ آور کی نگازیں نہیں لکھی اور ہو سکتا ہے کہ میرا بھی اس کے تاثر شامل جو لکھنے میں لیکن جن پر حملہ کیا جاتا ہے ان کا تاثر حملہ آور کے تاثر سے پھر بھی کہیں بہتر ہے اگر میں نے بھی تاثر پھرتا ہے تو میرا تاثر اس تاثر سے بہتر ہے جو حملہ آور کے حوالی انہیں پڑتا ہے تو اس طریقے سے میں نے اس وقت بھی میں نے جیسے ایک جج ہم بطور جج کوٹ میں کام کرتے ہیں تمہارے پاس دونوں طرف سے اویڈنس آمدیا تو ہم کچھ اویڈنس قبول کرتے ہیں جو دل کو لگتی ہے اس کے سپورٹ و مٹیرل بھی ہوتا ہے اس کو ہم رجی کرتے ہیں جو نہیں ہوتی اس قابل رجی کرتے جائے جاتے ہیں تو میں نے یہ تاریخ لکھی وہ بھی اسی پیٹرن پر لکھی کہ میرے سامرے یہ اشارتی ہے یہ اشارتی ہے اسی خاص باتی کے بارے اس کو میں کنسیڈر کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں اس کو میں رجی کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں کہ یہ خلاف فطرت ہے اس وقت کے خلاف ہے بہت سری بھرمار ہے ہمارے ہم تاریخ میں جی برکل ایک سی تو اب بگر یہ میرا پیٹرن میں نے نیا نکالا جو ہسٹاریو گرافی کے جو پیٹرن تے ان سے ہنکے تھا تو پھر مجھ پر بھی یہ تومت آنی چاہیے کہ جناب میں نے یہ نیا راستہ کے نکالا ہے تو بھائیں آپ اس کو رد کر دیں نہ پڑھیں ثبوت کی سالت محمد بن قاسم کے بارے نے کہا کہ سترہ سال کا تھا میں نے کہا سترہ سال کا تھا میں نے وہاں ثابت کیا ہے کہ جب ہمارے پاس آئے اس کی عمر 29 برس وہ کہا کہا پہلے گورنر رہا کیا ہوا یہ ساری باتیں اس میں رہنے کی تو اگر یہ جو کیا جانا غلط ہے یہ کیا جانا دوسری ہے تو تحقیق اور تنقید دونوں میں محقق اور نقاد جب تک ان کی فرم اپلین کسی جیس کے بارے میں نہیں کرتا اور وہ گری ایریا میں کھیلنا چاہتے ہیں تو پھر ایسی نہ کسی تحقیق کی ضرورت ہے نہ کسی تنقید کی ضرورت ہے کرنا ہے اس میدان میں آنا ہے تو کم بیٹا فرم اپلین درست ہو گیا پھر یہی رائے متعین کرتے ہیں نئی تکلی طرح کیا اور پھر وہ چیزیں سامنے آتی ہیں جو جہنون ہیں حوالہ بن جاتا ہے حوالہ بن جاتا ہے پھر سر اصل میں یہ گئی ہے کہ جب آپ کلیر پکچر بتا رہے ہیں جو ہم ایک نام نہ آتا ہمارا ہے یہ ہے نئی نسل کو ہم کیا دے رہے ہیں یہ ہوتا ہے نا کہ یہ اور عالم نئی نسل کو کیا ہے میں نے اس پہ ایک اور بات کی میں نے اس کو زمانے قدیم سے میں نے کہا یہ ہمارے ہاں پہ آریہ آئے آئے پانچ سو سال آتے رہے آتے رہے میں نے اس پہ لوجیکلی دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ ہمارے ہاں باہر سے کوئی آریہ نہیں آئے یہ ہمارے جو مقامی حکمران طبقہ تھا یہ ان کا خطاب تفاخر تھا آریہ یہ شمالی ہند میں بھی تھا یہ ایران میں بھی تھا آریہ مہر جو رضا شاہ پہل بھی ان کو حالو کرتے آ رہے تھے اور یہ بیس کرتا تھا پیورٹی آف ریسیس پر فلاسوی ہوتی یا جرمانی میں تھا جو نازی عظم جیسے وہاں بھی پیورٹی آف ریسیس تو یہ مقامی جو اشرافیہ تھی فکمران ان کا خطاب تفاخر تھا اور کوئی اس کی دلیل نہیں ہے اس پر بڑا بابیلا مچا ہمارے ہماری دوست تھے جناب یہ دیکھیں ہماری ہزار سال کی پوری وہ روایت ساری وہ تحوالہ ہوگی کہ آریہ آئے نہیں تو ہم کہاں لے جائیں گے کیسے کریں گے تو میں نے کہا بھی بتائیں کہ آریہ زران کونسی لائے یہ ساری میری دلیل ہے تو پھر اس میں یہ ہوا کہ میں نے سم اپنے دوستوں سے کہا جب جن جن کی باتیں مجھ تک پونٹی ہیں میں نے کہا برادر عزیز میں نے لکھ کر ایک چپٹر بنایا بڑا چپٹر بنایا ساری ستر ستھے آپ بھی لکھ کر وہ جو میری دلائل ہے ان کو آپ لکھ کر ریجیکٹ کرتے ہیں جو بتاتے جائیں کہ یہ دلیل یہ دلیل اب اس کتاب کو چپے ہوئے ہیں لکھے ہوئے ہیں تو کئی سے کوئی لکھا ہوا نہیں آتا لکھیں اگر میں نے اس میں اوپن چاہتے ہیں میں نے بانگی ماری ہے میں نے غلط لکھ رہا ہے تو آئیں لکھیں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو آئیں تو آئیں قرآن نہیں آئیں پھر وہ کوئی نہیں آتا وہی ہے کہ اس تصویر میں یہ طرح ہے یہ طرح ہے یہ طرح ہے سب دہر لگا کے چلے گئے اگر دوسر کو کوئی نہیں آیا تو یہ ہوتا ہے یہ ایک بڑا اہم کام ہے آپ کا اور اس حالے سے وہ بھی کوئی تحقیقی کام جاری ہے پائپ لائن میں لیکن میں تاریخ پہ اس کا سیکنڈ والم پہ میرا یہ تو تھا کہ میں اس کو اپنی تاریخ کو زمانے قدیم سے دے کر موجودہ اہدتے کر رہا ہوں لیکن پہلا والم رہا وہ تھا یہاں جو حملہ ہوا تھا اس کا رضا نبی کے بات کنا ہے وہ وہ دنج کے باتے وہ دنج کے باتے وہ تاہمین نہیں وہ 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 ہمیں کشن میں آجاتا ہے وہ جب ان پر کام ہے تو میرے زین میں مقرابت ہے ہم نے خاظنری اور ہمارے مزاعر ہم ہم ہے خاظنری مغوری ہے محمود شاہ بادن گھوری اچھا مغوری یہ کہ پیدا پیرٹ تھا شاہ ودن غوری کے حملے تک حلطان پر جمع کیا ہے اس کے بعد میں لکھنا چاہ رہا تھا کہ 1857 کا بنیں میری کتاب 1857 کے بعد دور تک بنیں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا امت بھی توفیق بھی انشاءاللہ یہ کام ہوتے رہیں گے اس میں میں نے وہاں پر اندیکھا کہ ہم عجیب و غریب قوم ہیں ہمارے کوئی جو ہیرو ہے پوری تاریخ میں موجودہ احد تک قاتل بھی ہمارے ہی ہو مقتور بھی ہمارے ہی ہو عجیب قوم ہیں ہم آپ دیکھیں جے محمد بن قاسم آئے پھر کہ یہ ہمارے ہی ہو ان کے بعد وہ آئے محمود غزنوی آئے محمود غزنوی نے چن چن کر ایک عرب ہر ایک عرب کو مارا اتنا مارا کہ اس لئے پتہ کر جاتا کہ یہ فلا عرب ہے تو اور پھر یہ سندھ میں اور ملتان میں سارے علاقوں میں یہ کیا گیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنی ذاتیں بدل دیتے ہیں جو ان کے ساتھ آئے تھے سوی ذاتیں بدل نہیں وہ پیشہ بدل دیتے ہیں اپنے آپ کو چھپانے کی کہ وہ جو لوگ آئے تھے محمود بن قاسم کے ساتھ محمود بن قاسم کے ساتھ اور جب اس کا جاری تھا دور محمود غزنوی کا تو انہوں نے اپنے سپاہ گری چھوڑ کر دی انہوں نے پیشہ اختیار کر دیا کاشتکاری کرنے آرائیوں کی بات کر رہاں محمود محمود قاسم کے ساتھ اسی طرح محمود بن جو اسی طرح محمود غزنوی کے بعد اگر دوری آیا تو اس نے چن چن کر ایک ایک غزنوی کو مارا ہے تو محمود بن قاسم ہمارا ہیرو محمود بن قاسم کی ساتھ آئے ہوئے عربوں کو جس نے مارا غزنوی وہی ہمارا ہیرو اور محمود غزنوی کے خاندان کے کسی بردے کو بندگولی چوڑا غوری وہی ہمارا ہیرو ہم تیتو کرنے ان تینوں میں سے کون ہمارا ہیرو یہ ابھی بھی جاری ہے آپ دیکھیں ہمارے ہاں پرٹیکل ساتھ زیاداک بھی ہمارا ہیرو اور بوٹو بھی ہمارا ہیرو سلسلہ چلا رہا ہے یہ سلسلہ چلا رہا ہے اس کے علاوہ بھی دیکھیں کہ کوئی کاتل ہے وہ دی ہمارا ہیرو ہمارے ہاں کے عجیم ہے میں نے ریلاد میں کیا ہے کہ جب کوئی قتل کی موت بھی بھیانک بارتات ہوگی ہے تو سب کی حمدردین مختور کے ساتھ اور جب کاتل کا ٹرائل شروع ہوتا ہے تو سب کی حمدردین کاتل کے ساتھ ہو جائیں کیا خود ہے ہم وہ لوگ ہیں جن کے ہاں سٹیبلیٹی نہیں ہے ہم جذبات میں بھی میں نہیں کہتا ہمارے اندر کچھ اس قسم کا کچھ ہے جسے کہتے ہیں کہ اس کے خمیر میں کچھ ہے کچھ ایسا ہے کہ ہم ہر آنے والے کے بشامت کرتے ہیں ہر جانے والے کے لانت بلانت کرتے ہیں اور پھر جب کوئی اور آجاتا ہے تو پھر ہم گئے کوئی یاد کرتے ہیں تو یہ ایک عجیب سا ایک سلسلہ ہے بائمانی جور وزاری ہے دروکہ تہیر ہے سارا کچھ ہماری عدد ہے اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں تائمر قوم ہیں تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ آدمی کو یہاں آدمی کو ہم پر جو تربیتی کام نہیں آتی ہے ہم گلا کرتے ہیں کہ والدین کی تربیت میں کیوں کمی آئے گئی یا سادزہ کی تربیت میں کیوں کمی آئے گئی وہی جو آدمی کا متفاہ ہوتا ہے وہ بولتا ہے جو یہ بلد چل رہے ہیں اس پہ لاکھ میں کنیز پہننوں اس پہ میں ابایا پہننوں اس پہ میں بچکن پہننوں تین دن کور پہننوں وہ نہیں وہ بولے گا وہ بولے گا وہ بولے گا میرا نطفہ کیا ہے میں کہاں کہاں ہوں یہ جو ہمارے ہاں بس اکر ہی بس اکر ہی ہر انسان کے امدر جو انٹ ہے قرمیلیٹی موجود ہے انسان کسی دسپلن میں نہیں آنا چاہتا ہم اسے مار گار کر یہ دسپلن انتلانا چاہتے ہیں لیکن اس کے اندر کی جو وحشت ہے جانور ہے لیکن میں حیران ہوں جس کو ہم وحشت اور جانوروں پارا کام کر رہے ہیں جانور یہ کام کھلے آپ کرتے ہیں اکیلی میں جانور بھی یہ کام نہیں کرتے ہیں انسان تو اکیلے میں یہ کام کام کرتے ہیں لاکھ ہم کہتے ہیں خدا دیکھ رہا ہے خدا دیکھ رہا ہے خدا دیکھ رہا ہے وہ کہتے ہیں جب خدا دیکھے گا تو دیکھی گئی یہ کس قسم کا دمان لوگ کرتے ہیں ابھی تو اپنا کام کرتے ہیں سر بحیثیت عدیب آپ سمجھتے ہیں عدب انسان کی زندگی میں معاشرے میں تبدیلی رونوما کرنے کی سائے لیکن عدب ہوتا ہے نا یہ آپ کے جو خواب ہیں اندازیز ہیں ان کو پورا کرتا ہے جس قسم کا میں ہیرو بننا چاہتا ہوں جس قسم کا میں انسان بننا چاہتا ہوں جس قسم کا میں جو بننا چاہتا ہوں وہ میں کوئی ایسی کتاب پڑھتا ہوں فکشن کی دوسرے کہانیوں کی تو میں اپنے آپ کو ایسا احسوس کرتا ہوں اب جو بچے موجودہ جو کردار ہیں سپائیڈر مین ہے حلق ہے فلان فلان بچوں میں وہ بچوں میں اپنا آپ دیکھتے ہیں سلطان راہی جو پاپولر ہوا تھا جاول حق کے مارشاللہ کے دور میں کہ اس نے کیا کیا تھا کہ وہ آخر وہ جو بڑھ کے مات پر تھا وہ ایک جو عام حب سزا لوگ تھے اس کی وہ کتھا سزا تھے جو حقوبت کے خلاف بڑھ کے مارنا چاہتے تھے وہ اس کی بڑھوں میں اپنا آپ محسوس کرتے کتھار سزا ہوتا تو پہلا تو فریضہ عدب کا یہ ہوتا ہے کہ عدب کتھارسز کرتا ہے پڑھنے والے اس کی شخصیت کو بیلنس کرتا ہے شاعری اچھی شاعری جو ہے بہت سکون دیتی ہے موسیقی اس سے جڑ جائے کیا بات ہے اور پھر اس کے ساتھ جو آپ کا فکشن ہے وہ آپ بہت سنجیدہ ہیں تحقیق تنقیق اور تاریخ سے تو ہر آدمی کو آشنا چاہیے کہ اس کی تاریخ کیا ہے تو جو آدمی تاریخ میں دلچسپ ہی نہیں دیتا تو اپنے کٹا ہوا ہے ماضی سے وہ جیسے بے پیندے کا لوٹا ہوتا ہے لڑا پورا رائے گا تو کچھ پتہ نہیں ہے یہ سارے چیزیں انسان کو متوازن کرتے ہیں ابھی ہم نے دیکھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ میں بات کر رہا ہوں دشتہ پچیس تیس سال ہم نے اپنے بچوں کو جب انجینی اور ڈاکٹر ملانت چاہا ان پہ ہم چھڑی لے کر کھڑے ہو گئے تو سکول سے آ رہے ہیں کالیج سے آ رہے ہیں انٹیوشن سینٹر جا رہے ہیں پھر رات کو پڑھ رہے ہیں والدین ان کے واچ مہن پر کھڑے ہوئے سامنے اس کے پلک جھبکی تو بس خیر نہیں ہے تو یہ سائنس سبجیکٹ پڑھنے سے ہم نے پچوں کو جو عدب مسیح کی لٹریچر کے ذریعے ان کو ہم نے بیلنس کرنا تھا ہم نے بیلنس کرنے کی بجائے ان کو رووٹ پڑا دیا اب جب ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ڈاکٹر میں انسانیت کی رمک ہمیں دکھائی ہے انجینئر میں ہمیں انسانیت کی رمک دکھائی ہے جتنے لوگ یہ ہیں پھر ہم نے انہیں عدب پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا ہم کہنے کہانی فضول ہے جی یہ ہم نے انہیں عدب دیکھیں وہ شاعری پڑھیں گے ہم نے انہیں شاعری پڑھائی ہوتی مترک میں ختم ہو گئی ایفیسی میں اردو کی اور وہ بھی اب جیسے ہو گئی ہے ایفیسی نہیں رہی سالہ زور ہوتا ہے سانس سبجیکٹ پڑھ جب ہم نے انہیں بیلنس کیا ہی نہیں وہ زینی طور پر غیر متوازن ہے ڈاکٹر بنتا ہے وہ کہتا ہے میں کتنے پاسے تم ہوں مردی طرح پڑھا ہوتے وہ پڑھانی کرتے ہیں ہاں صحیح ہے جنرل بات جنرل بات جتنے بھی یہ لوگ بیٹھے ہوئے آپ دیکھیں ملتائی نیشن میں ملتائی نیشن کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو پیشاور جسے آپ نے حونر کالا حونر بنگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گاری ٹھیک کرنے والے پلمبر آپ انہیں بھلا کرتے ہیں آپ کا فریج ٹھیک ہے اس کا فیوز وڑا ہوئے وہ کہیں گے اس کا کمپریسٹ جل گیا ہے یہی پیسے کسی اور کو پیسے لٹوا کے آئیں گے جو انہیں ہم سے بھی ہے تو رکشے والا ہے آپ سے زیادہ پیسے دے گا اس کا ٹیپ پنچر ہو جاتا ہے لیکن آپ سے وہ پیسے وصول کرے گا آپ کی مجبوریوں کا فردہ اٹھائے گا بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو عدب پڑھائیں گے ہی نہیں عدب پڑھنے کا موقع نہیں دیں گے تو پھر جس قسم کو معاشرہ وجود میں آتا ہے نا وہ ہمارے پاس ہے ہمارے پاس کڑھائی گوشتی دکانیں ہر دوسری دکان کڑھائی گوشتی ہے اور ہمارے ہاں کتاب کی دکان آپ کو گھنگے سے بھی نہیں ملتی مل بھی جائے تو اس میں روشنی نہیں ہوتی روشنی ہو بھی صحیح تو کتاب بکتی نہیں تو یعنی بائیس کروڑ کی عبادی میں اگر کتاب کا ایڈیشن دو سو کا ہو اور دو سو کا بھی نامی کے نہیں صرف پانچ سو کا ہاں بالکل ایسی ہے بک لیں اور ہی بادہ ہو دو سو کتاب ہی نہیں بکتی اور پھر وہ تقریب تقسیم کتاب منقل ہوتی ہے جس میں لکھنے والا آپ کو چاہ بھی پھلاتا ہے اور سموزہ بھی پھلاتا ہے سر اس میں کورمنٹ کو ایک کردانہ نہ کرسکتی ہے گورمنٹ میں تو کیلیکلم بنانے ہیں اور کیلیکلم بنانے والے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کچھ مسک کرنے پر تولے ہوئے ہیں وہ ہمارا ماضی ہم سے چھیننا چاہتے ہیں وہ اپنا ایک بنا چاہتے ہیں وہ بنا چاہتے ہیں وہ بنا وہ دوسری طرف چل رہے ہیں ان کا ای طرف کوئی نہیں دیکھیں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ فرض کریں کہ میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں سوفے پہنے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ سوفے میں نہیں بیٹھے ہوئے آپ چار پائی پہنے ہوئے ہیں یہ ہمارا کریکلم ہے اور وہ ہمارا دوسرا ہے وہ تمہیں برانی رہے اور پھر اپنے بچوں کو ہم نے پڑھنے کا موقع کب دیا کہ پڑھیں اب جب میں فسی کر رہا تھا میں بھی بیڈیکل میں گیا تھا تو مجھ پر کوئی دلوان لے کر کھرانی ہوں میں تو بیاد بازی مقابلے بھی میں کہانیاں بھی لکھتا تھا اور فسی بھی کی اب ٹھے نمبروں کی دور ہے یہ صحیح ہے اکیڈمی والے اپنی بنا رہے ہیں اپنی دکانداری بہت ساری دکانداریوں نے مل کر مواشرے کا کبڑھ کر دیا ہے اور مواشرے میں ایک متوازن آدمی پیدا کرنے کی بجائے ربورٹ جن میں انسانیت کی عرمت نہیں ہوتی ایک دوسرے کا خون پینے والی جو خون آشان بمپائرس وہ بنی ہوئی آپ کو مواشرے جو خون آشان بھی آپ کو مواشرے جو خون آشان بھیکم جو خون آشان بھیکم جو خون آشان بھیکم اپنی دینجا یہ سب کچھ پڑھتے ہوئی جوگ لیا اب مجھے یاد ہے کہ جب میں میٹرک کا اقزام دے کے فارغ اطلاق تھا اور ہمارے مارک میں اقزام ہوئے جلائی میں مارک زرٹ آنا تھا جلائی اگرس میں آئے پر ریزرٹ سن ستر کی بات کرنا ہوں تو اس دوران میں نے جو احادیث کی کتاب تھی سات ستر وہ میں نے پڑھ لیا پھر جب میں نے ایف ایسی کا اقزام دے کر میں فارغ ہوا اور درمیان ریزرٹ آنے تک دو تین مہینے کا پیلٹ تھا اس میں تاریخ ابن شام مقدمہ ابن خلدوم ساری ربالی صاحب کے لیے مرنب غلام رسول مہر کی تاریخ سندھ ساری میں نے پڑھ ڈالی آپ کو تو ایک انٹرسٹ تھا مطلب آپ کو انٹرسٹ پیدا کیا جاتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بچپن سے نانا نانا جو جس ماحول میں آپ ہوتے ہیں اب اس ماحول میں جو نانا والا میں ہوتے ہیں میں ہوتے ہیں وہ کچھ آپ کے اندر ایسا ہوتا ہے جو بدیت یا ہوتا ہے جو آپ کے خلق کائنات وہ آپ کے اندر کوئی ایسا رکھ دیتا ہے کہ ہر آدمی موسیقار کیوں نہیں ہر آدمی لکھاری کیوں نہیں بنتا ہر آدمی طبیب کیوں نہیں بنتا میں ہوتے ہیں میں پیلٹ نہیں بان سکتا میں جہاں سے اوڑا سکتا لیکن میں دو چار حرام لکھ لیتا ہوں میں اپنی عدالت میں کام بھی کر لیتا ہوں اور کوٹ کا کام بھی کر لیتا ہوں مقابلے کے انجام بھی پاس کر لیتے ہیں آپ دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں مقابلے کے انجام دیتے ہیں پاس نہیں کر پاتے ہیں تو یہ جہاں جہاں آپ نے کہیں پہنچنا ہوتا ہے جو چوٹیز آپ کے لئے دیئے آپ سے کچھ نکال نہیں جا سکتا آپ کچھ ڈالا جا سکتا ہے یہ جو فنونِ لطیفہ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں جو فائن ارٹس یہ مناب نہیں ہے ان کردیج آپ کے اندر ہوتا ہے اس زمین میں کہ جس سے نہ تو ہم اس پر نکال باہر کر سکتے ہیں آپ ڈی ایم جی افیسر بن جائیں آپ نے تبلہ بجانا ہے نا تو وہاں پیر تبلہ بجائیں گے آپ پلیس افیسر بن جائیں اگر آپ نے گلوکاری کرنی ہے تو جہاں موقع ملے گا آپ گلوکاری کریں گے لکھیں گے وہ چیز آپ کے اندر سے نہ کھو نکال سکتا ہے نہ کھو ڈال سکتا ہے محمد شای رگیلا کہ وہ باربار میں بادشاہ ہے بیٹھا ہویا ہے بادشاہ تو بن گیا اپنی پیڈگری آ رہی تھی اپنی پیڈگری آ رہا تھا لیکن اس کے اندر جو تھا وہ باقی دنیا سے جو ہٹ کے تھا لیکن اس کے اندر تھا وہ آٹے ساتھ میں نہیں تو یہ ساری باتیں فنون لطیفہ کی تو تربیت جو میں کہتا ہوں یہ اس قسم کا ہوتا ہے اس کی تربیت نہیں ہوتا اس کی مشک ہوتی ہے اسے ریاض کہتے ہیں فنون لطیفہ نہ سکھانے سے آتے ہیں نہ نکالے جا سکتے ہیں آتے ہیں اس کا ریاض ہی سے نکھاتا ہے میں تصویریں بناتا ہوں میں نے اپنے بڑوں کی دادا کی والے صاحب کی میں نے پینٹکس بنائی میں واٹر کلر بھی کرتا تھا سکش بھی کرتا تھا میں چارکول سے بھی کرتا تھا تو مجھے کس نے بنایا کس نے بنایا آپ کا ہاتھ خود بتاتا ہے تکلیق اتنا تو یہ ہوتی ہے کہ اس میں ریاضت کام آگے میں نے ایک قانی لکھی دوسرے لکھی دوسرے لکھی میں ریاضت کا پدلہ جا رہا ہوں یہ تو میرے کام آئے گا یہ کوئی کہے کہ میں فلاں صاحب کے انداز میں لکھوں فلاں صاحب سے اصلاح لے کر لکھوں فلاں صاحب کے ڈھنگ میں لکھوں فلاں کی روایت سے جڑ کر لکھوں یہ نہیں ہو فائن آنٹس پہ یہ نہیں ہو سکتا یہ جتنے بڑے بڑے آپ دیکھیں یہ جو پیمٹر گزرے ہیں یہ جو مصور گزرے ہیں جھر کسی کے اپنا اپنا اب ساتھ کین کی اگلیاں اس جیسی کہاں سے کوئی لائے گا گل جی جیسا برش کسپرو کوئی کہاں سے لائے گا گل جی کا بیٹا بھی ہے بہت کمارے ہیں دیکھیں گل جی کہاں ہیں دیکھیں ساتھ کین کی اگلیاں یوں ٹیڑی ہو کے وہ بد گئی تھی اسی اگلیوں سے وہ یوں گر کر دیا تھا یہ کہاں سے آئے گا ساتھ کین کی اگلیاں کس نے ایسا بنایا ریاضت نے بنایا یہ چیزیں آورک سے بھی جاری ہیں آورک سے شاری کرنے باہر لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی نظر آ جاتے ہیں بس وہ نظر آ جاتے ہیں کافیا پہ مائی کی نا سارے کافیے لکھ لئے سارے کافیے لکھ لئے سارے کافیے لکھ کے پر سارے کافیے استعمال کی جارے جائے جائے چاہے شیئر بن رہا ہے نہیں بن رہا تو پتہ چل جاتا ہے نا وہ کٹیگری تو علاقی ہے سار بڑی زورت سار آپ کے بہت مشاہد کیا ہیں مطلب مجھے بتائیں جو کام آپ نہیں کرتے سکیچ آپ نے کیا پینٹنگ آپ نے کی وارٹر کلر تمام اسناف عدد اس میں بھی ڈراما بھی آ گیا بسکلی میں 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 ٹیوی پر پروگام کیے ہوئے ہیں میں نے گرنٹ افیرز کے پی ٹیوی لاہور سے چنک ہوتا ہے یہ میں نے کیے ہوئے اور اس میں اس میں نے پیٹس پیٹ بات میں کیا ہوئے ہیں صرف موسیقی 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 بھی موسیقی اور لیکن انہوں نے اپنی کمال سے اپنے آپ کو ترانسفارم کیا ہے میں صرف موسیقی سنتا ہوں لیکن کہاں کوئی غلط گایا کس نے کسنا کیا وہ میں پکٹتا ہوں کیونکہ جب میں ریڈی پولیوسر تھا میں دراما بھی بولیوس کیا اور موسیقی کا بھی بولیوسر رہا ہوں اور موسیقی میں میں نے تجربات بھی کیا میں نے ریویر سے نہیں جنا میں نے جو آپ کو مزاجی ہے میں نے نے نئی چیز کیا کسر ملک جو تھے فرق سنگر تھے جن کا بڑا ککڑا دمی گیا اور اپنا گراہ ہوئے جو بڑے مشہور گیر تھے ان سے میں نے خواہیہ فریر کی کافی گوائی پورب للاحاوے پتالو پانی ہاوے اور ایک اور جو کلاسیکل گلوکا تھے افتر علی زاکر علی ان سے میں نے ان کا کلام فرد کر میں نے ان سے لوگیر گوائی یہ جو فرق سنگر کیوں نے کیوں نہیں رکھتا میں اس پہ ہواں جب وہاں تھا خجیب سا تھا دو جاب میری پسند کرتے جب میں یونیورسٹی میں جب میں ریڈیو میں پوڈیو سا تھا جب جب میں ریڈیو میں پوڈیو سا تھا تو جیسے ہی میں باہر نکلتا تھا تو چوک میں کڑا ہوا ٹرافک اسے پاہی روم دے تو اس وقت میرے دونوں چھوڑے بھائی پوڈیو میں جا چکے تھے تو اور سم لوگ میرے چاہز بہران تھے کہ میں ریڈیو میں کیوں جلا گیا تھے خان صاحب کا بیٹا آرمی کا بیکراؤن سالا ہو گیا کیسے جلا گیا تو میں نے کہا بھائی ایسی پڑائی بڑائی کوئی فردان نہیں کہ جب آپ پشیے بندہ خان کا روک کر آپ سے پیسے بانتا ہے میں نے کہا چھوڑے میں نے پھر وہ پی سی ایسی جیوڈیشل کیا گری بن گیا لیکن اس سے اس کے بعد میں نے بتایا کہ میں چھوڑ کے آ گیا تھا کہ سال کے بعد یونیورسٹی میں لیکٹرر ہوا تو یونیورسٹی میں اس وجہ سے نہ رہا حالانکہ مجھے ڈاکٹر رفیق نیسی تھے انہوں نے پی ای ایش ڈی کا بھی کہا مجھے سکالر شکتے دیجنج آ رہے ہیں مجھے 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 چھوڑے پیلائی دے رہے ہیں دور تنچے میں چار لیکٹر کر میں اس رہے نے دو سال تک میں بھائی سال تک کے پیسے نے دو لیکٹر لیکٹر کے اور دو کے لئے لیکٹر میں وہاں پڑھاتا تھا مسلم سبل انجلسپوٹین سلاف تاربز کمپیرزن افریلیجن تو وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ لیکچر کبھی کبھی کبھا دیا کریں تو میں نے کہی میرے ہفتے میں چار لیکچر ہوتے ہیں اور وہ بھی میں کبھی کبھا دیا کروں انہوں نے کہا جی لڑکوں کی آتتیں خراب ہوتی ہیں اگر آپ مستقل پڑھائیں گے تو آپ ہمارے لیے بھی مسئلے مدد کر رہے ہیں آپ اپری لیے بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے مجھے پاکتا پر دمکیا دیں شکو کر دی تو میرا ریزرٹ آگیا اس کا ٹی سی ایس اگزیکٹیو کا تو میں وہاں ایک سائزن ٹکسیل افیسر بن گیا میں نے ناہور جان کیا اور کہاور ٹنڈیگا لگ گیا تھا ستمبر ٹی 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 فور میں پھر وہاں دیکھا تو مجھے پر نظر آیا کہ بے پناہ جو اگزیکٹیو میں کرپشن کی چاہاں میں نے میرا ٹی سی ایس 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 اگزرٹ آگیا تھا چاہیے میں تمہارا ہے میں نے ایک دن جن کر پیچھو گیا کیونکہ پھر میرا سید جن کا دواری اقزام دیا ہوکا مجھے بہت زیادہ آیا کہ وہاں میں ہندی بند تھا کوئی بھوسیڈ نہیں ہوتی تھی کوئی آئے کوئی جائے ہمارا کام ہندی بند تھا اور نہ کوئی مامر میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی جج کرپٹ ہوتا ہے تو اس کا انفرادی فیل ہے جج کو کرپشن پہ کوئی مجبور نہیں کرتا اسے 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 کسی کو دینے اور لینے نہیں ہوتے اس کا انفرادی فیل ہے لیکن دوسرے طرف جو ہمارے باقی نوریاں ہیں ان میں کرپشن پورے سسطم میں موجود ہوتی ہے اگر کوئی آدمی ہونسٹ ہے تو اس سسطم اسے نکال بان دیں حاضر ہے جہا رہی تو دونوں دنوں میں مجھے ساتھ پڑی وقت گھڑی اور اگر کوئی مجھے اٹی پا۔ پھر بھی انیشنلی لس اکٹی بھی رہا تنجاب کا اور جب بھی رکے رکر ہوا کتا تن دنوں میں سورس پرمیرل میں خار رس میں 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 بھی رہا جی شرمین بھی رہا تنجاب سورس پرمیرل میں خار رس میں موجود ہے تو یہ ہے صاحب مجھے سواد یہ کرنا ہے کہ آپ لیشنٹ کے ریمنات درست تدریج سے پاوستہ رکھو استاد کی حوالے سے بتائیں